میرا خیال تھا کہ عمران خان ہی ایٹمی جنگ چھیڑنے کی دمکی دینے کے سلسلہ میں یا بتمیزی کرنے کے سلسلہ میں مشہور تھے یہ کام اس وقت کی سرکار کے ڈیفینس منسٹر خاجہ آسب بھی بہت امدہ طریقے سے کر رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک بہت ہی ناشاستہ زبان کا استعمال ہم نے بلاول بٹو سے بھی سنا تھا جب وہ فورن منسٹر تھے اب دیکھئے پاکستان میں ایسیو سمیٹ کا اجلاس کیا ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں ایک بھگدڑ مچی ہوئی ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایسیو کا اجلاس ہے یہ پاکستان کے امیج کو ایک ٹم سے بہتر کر دے گا مختلف ریاستوں کے جو شنگائی تعاون تنظیم کی ممبرز ہیں ان کو انوائٹ کر کے ان کے سروراہ جو ہیں گزراء آزم جو ہیں ان کو انوائٹ کر کے پاکستان کو دوبارہ ایک اصحہ دراز کے بعد جو ہے دنیا کے سیاسی نقشے کے اوپر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے پاکستان ادھر پاکستان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی نے حکومت کا ناک میں دھم کیا ہوا ہے اور پاکستان میں پاکستان کی سرکار نے بڑے شہروں کے اندر دفعہ ایک سو چوانیس لگا دی یعنی چار سے زیادہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ادھر عمران خان نے جیل میں بیٹھے بیٹھے ہرتال کی کال دے دی جس کے نتیجہ میں اسلام آباد کی طرف لوگ بھی روانہ ہو گئے لاہور کی طرف بھی لوگ روانہ ہو گئے اور کے پی کے جو چیپ منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور وہ ویسے اپنے طور پر توپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اسلام آباد اور اطلاعات کے مطابق وہ جو کے پی کے ہاؤس ہے یعنی خیبر پختون خواہ کی گورنمنٹ کا وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اطلاع دیتے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا وہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور پاکستان آرمی کے لوگ ان سے میٹنگز کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی میں کیا کروں میرا پارٹی لیڈر مجھے پوش کر رہا ہے مجھے کال دینی پڑ رہی ہے اڑتال کی اور جب میں ادھر آتا ہوں تو پھر آپ کی باتیں سنتا ہوں خیر یہ ڈرامے ادھر چل رہے ہیں پاکستان میں اسلام آباد کے اندر ادھر خواجہ آصف نے عجیب و غریب قسم کی دمکی دی انہوں نے کہا کہ عمران خان اسرائیل کے ایجنٹ ہیں اور اسرائیل ویسے تو پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور وہ عمران خان کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر انسٹیبلیٹی لانا چاہتا ہے اب اسرائیل کو پاکستان کے اندر ہی انسٹیبلیٹی لانے کب بس ایک کام رہ گیا ہے گزہ میں یا بیروت میں یا یمن میں یا خود اسرائیل کے اندر ان کو کوئی اور کام نہیں ہے لیکن اتنا پیرا نایا ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا ان کا یہ خیال ہے کہ پوری دنیا اسرائیل کا جو فوکس ہے وہ پاکستان ہے جہاں پہ وہ جنگ کر سکتا ہے اسرائیل وہاں پہ جنگ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف جہاں پہ وہ سازش کے ذریعے تباہ کرنا چاہتا ہے وہاں پہ عمران خان کے ذریعے سازش کے لئے کیونکہ پنگا نہیں کر سکتا پاکستان کے ساتھ پنگا لینا فرادی ہمارے ساتھ تو اس نے پنگا لیا تو ہم ایک ایٹمی قوت ہے دنیا میں ایٹمی جانی جو ہے چھر سکتی عمران خان ہو گیا طریق طالبان پاکستان ہو گیا افکانستان میں دوسرے جو اناثر وہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہو گئے اسرائیل ہو گیا یہ سارے کے سارے پاکستان کے تباہی کے اوپر بران خان انتصر برا ہے اچھا ہو سکتا ہے اور بلکہ یقینی طور پر ہوگا کہ یہ خواجہ آصف ہوں یا پاکستان کے دوسرے سیاستدان ہوں یہ ایسا پبلک کنزمشن کے لیے کرتے ہیں فیس سیونگ کے لیے کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا مسئلہ پاکستان نہیں ہے لیکن زبان دیکھئے وہ کیسی استعمال کرتے ہیں خواجہ آصف نے جو پاکستان کے ڈیفینس منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہم سے پنگا نہیں لے سکتا انہوں نے شبد پنگا بھرتا ہے پاکستان کے ڈیفینس منسٹر نے انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہم سے پنگا نہیں لے سکتا کیونکہ ہم ایٹمی طاقت ہیں اسرائیل کو پتہ ہے کہ اگر اس نے ہم سے پنگا لیا تو ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے تو یہ ہے پاکستان کا پورے کا پورا خواب لیکن پاکستانیوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ بس اتنی بات ہی وہ کر سکتے ہیں اسرائیل کے خلاف کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے وہ امریکہ کی طرف آنکھ بند کر کے ضرور دیکھتے ہوں گے کہ مائی باپ ہم کون ہوتے ہیں اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا ایکشن لینے والے اور بائی داوے ہم ایکشن لینے کے قابل ہی کتے ہیں ہمیں بات کرنے دی جائے کیونکہ اسرائیل کے خلاف بھارت کے خلاف امریکہ کے خلاف ہماری چورن بکتی ہے تو بیچنے دیجئے اب اس میں انٹرسٹنگ پہلو یہ بھی ہے کہ خاجہ اصب اتنے وقت لائے پی ٹی آئی کے ہرتال کے معاملے میں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر بریسٹر سیف کی اس کال پہ جو بریسٹر سیف نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جے شنکر جب پاکستان آئے بھارت کے فورم منسٹر تو وہ ہمارے پولٹیکل جلسے میں آئے ہم جے شنکر صاحب کو بھی دعویٰ دیں گے وہ بھی آئے ہمارے اتجاج میں شرکت کریں ہم سے ہمارے لوگوں کو ایڈریس کریں اور دیکھیں گے پاکستان کی جمہوریت کتنی مضبوط جمہوریت ہے جہاں پہ ہر کسی کو اتجاج کا یعنی کمال کی بات ہے بائی دعویٰ پی ٹی آئی کے لیڈروں کے بھی کہ ان کو اتنا آئیڈیا ہی نہیں کہ بھارت کے فورم منسٹر پاکستان میں پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے جلسوں میں شرکت کے لیے جائیں گے وہ تو صاف کہہ رہے ہیں جائے شنکر صاحب کہ میں پاکستان صرف ایسی او کے سمٹ کے لیے جا رہا ہوں میں پاکستان جا کے پاکستان اور بھارت کے معاملات پر کوئی بات نہیں کرنے والا یہ منڈیٹ نہیں ہے کیونکہ بھارت بھی ایسی او کا میمبر اور اس بار پاکستان ایسی او کا سمٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہاں جانا پڑ رہا ہے تو ہم صرف اور صرف جو دوسرے ملکوں کے ساتھ ایک تلق داری ہوتی ہے اس کو نبھانے کے لیے پاکستان جا رہے ہیں کیونکہ ہم اس کے لیے کام حصہ ہیں اب پی ٹی آئی نے بھی ڈریک کر لیا بھارت کے فورم منسٹر کو اور اس پہ آپ دیکھیں کہ خاجہ آصف پھر کیا بیان دیتے ہیں خاجہ آصف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو بھارت دشمن دیش کے لیڈروں سے اگر انٹرنیشنل فورم پہ ہمارا کوئی انٹریکشن ہو جائے تو ہم تو ان سے راہیں کتراتے پھرتے ہیں یا پھر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم تو ان کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ دشمن دیش کے ہیں تو یہ دیکھئے پی ٹی آئی جو ہے بھارت کے ہمارے دشمن دیش کے فورم منسٹر کو اپنے جلسے میں آنے کا کہہ رہے ہیں سے بڑے دکھ کی بات جو ہے جس سے اصل چہرہ جو ہے بھیانک چہرہ جو ہے پی ٹی آئی کا عمران خان کا جو ہے کہ انہوں نے ڈھی چوک میں جلسے کی خطاب کرنے کی دعوت جو ہے اندوستانی وزیر خارجہ کو دی تو انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہیں آمنہ سامنا ہو جائے تو اس چیز سے بھی گریز کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے اور وہ لوگ جو ہے ان کو پی ڈی چوک میں جلسے میں جو ہے نا انوائٹ کر رہے ہیں اور پھر دیکھئے خاجہ آسط نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر پی ٹی آئی کو جے شنکر جی کو اپنے جلسے میں بنانے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ اپنا جلسہ دلی میں جا کے کر لیں اور وہاں پہ جے شنکر جی کو بھی بلا لیں اور پرائیم نیسر اندرہ موڈی کو بھی بلا لیں یعنی یہ کہ پاکستان کے سیاسی لیٹر ایک تو یہ کہ زبان اتنی گھٹیا استعمال کرتے ہیں پھر لوجک اتنی عجیب و غریب دیتے ہیں کہ لوجک یہ ہے نمبر ایک کہ پی ٹی آئے اسرائیل کا کام کر رہی ہے یعنی جو اتجاج کر رہے ہیں اور جو ایسیو کے سمٹ میں رخنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اصل میں اسرائیل کا ایجنڈا ہے کیونکہ اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا مزید جو ایکسٹینشن ہے وہ پی ٹی آئے کے ذریعے پاکستان میں کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ لوجک ہے خاجہ آصف کے ایک سیزنڈ پالیٹیشن ہے اور ذرا مائنڈ سٹ دیکھئے اور زبان دیکھئے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل چونکہ پاکستان کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتا اس لیے وہ پی ٹی آئے کو استعمال کر رہے ہیں اور پھر بھارت کے خلاف اگر زبان گھٹیا استعمال نہ ہو تو خاجہ آصف ہوں یا پاکستان کا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو اس کا کھانا کیسے حضم ہوگا اس کو رات کی نین کیسے ٹھیک سے آئے گی تو وہ پھر بھارت کے خلاف اسی طرح کی مزاقہ خیز باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کی دوسری جو جماعت ہے جو ایک طرح سے آپوزیشن میں ہے اور پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے پی ٹی آئے ان کے لیڈروں کی اقل و بصیرت دیکھئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جے شنکر صاحب ہم آپ کو اپنے جلسے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ آپ کی جمہوریت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے اور آپ پاکستان میں ہماری جو سرکار ہے اس کی جمہوری بدحالی کا حال دیکھیں اور اس جلسے میں اپنی رائے کا اظہار کریں یعنی جو بات ممکن نہیں ہے کہ جے شنکر جی پاکستان جا رہے ہیں اسیو کے سمٹ میں حصہ لینے کے لیے ان کا منڈیٹ پاکستان کے حکمران کے ساتھ ون آن ون ملاقات بھی نہیں ہے لیکن پی ٹی آئے اپنے طور پر دعوتیں دیتے پھر رہے ہیں اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر اپنے طور پر جیسے جے شنکر جی ان کے سامنے منتیں کوئی کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو جے شنکر جی ہیں یا نرندرہ مودی جی ہیں ہم تو ان سے انٹرنیشنل فورم پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں اچھا پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پیلو ہے پاکستان کے جو نام نہاد روشن خیال جنرلسٹ ہیں وہ ایسے اپٹیمسٹ ہوئے پھر رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جی شنکر اگر پاکستان جا رہے ہیں تو کوئی بہت بڑی برف پگلنے والی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ حالانکہ پچھلے ایس سی او کے سامٹ میں جو بھارت میں ہوا تھا پاکستان کے حکام گئے تھے تو کتنی برف پگل گئی تھی اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھارت میں بیٹھ کے بیوکوفانہ اور بت میزانہ باتیں کی جس پر کافی ان کو سننی پڑی بھارت کے حکام سے بھی اور انٹرنیشنل میڈیا سے بھی تو کیا جی شنکر جی جیسا سیزنڈ پالیٹیشن ڈپلومیٹ اور انٹرلیکچول اور انٹرنیشنل افیرز کا ایکسپرٹ آدمی پاکستان میں پی ٹی آئے کے جلسے میں جائے گا یا پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کی گھٹیا باتوں کو سنے گا اب جو یہ آپٹمزم کا اظہار کر رہے ہیں پاکستان کے کچھ جنرلسٹ اور نام نے ہاتھ تھے ان ٹینکس کے کچھ لوگ کہ جی کوئی بہت بڑا آئیس بریک ہونے والا ہے دونوں دیشوں کے بیچ جی شنکر صاحب نے اس کی وضاحت کر دی فرض کیجئے فرض کیجئے اگر کوئی آئیس بریک ہونے کا امکان بھی ہو تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آسب جس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں جی شنکر جی کے حوالے سے اور بھارت کے پرائیم نسٹر نندرہ مودی جی کے حوالے سے اس کے بعد کوئی آئیس بریک ہونے کا امکان باقی رہتا ہے یونائٹر نیشن کی جنرل اسمبلی میں پاکستان کے پرائیم نسٹر نے آؤٹ آف کانٹیکس ارریلیونٹلی بھارت کے خلاف باتیں کی اور پھر اس کے جواب میں بھارت کی یونائٹر نیشن میں ایک ینگ ڈپلومیٹ فس سیکٹری کی باتوں سے مو کی کھانا پڑی انہیں اور جب موقع ملا جی شنکر صاحب کو تو انہوں نے بھی پاکستان کے پرائیم نسٹر کو ٹھیک ٹاک سنائی اچھا خاصا آئینہ دکھایا اور اب فرض کیجئے فرض کیجئے اگر دونوں دیشوں کے بیچ کسی قسم کی آئیس بریک کا امکان ہو بھی سکتا ہو تو ڈیفینس منسٹر جس طرح گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں بھارت کے خلاف تو اس کے بعد کوئی امکان باقی رہتا ہے تو پاکستان بنیادی طور پر بدقسمتی سے ایک غیر ذمہ دار دیش ہے اور اس کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ اس کی ہر ہر طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے اس کا تلک کسی بھی جماعت سے ہو وہ باز نہیں آتے پاکستان کی آرمی والے باز نہیں آتے پاکستان کا میڈیا باز نہیں آتا تو ان حالات کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ آپٹیمزم رکھنے والے جو پاکستان کے چند مصوم کوٹ انکوٹ مصوم جرنلسٹ یا تھنگ ٹینگ کے لوگ ہیں وہ یا سوچا کریں یا سمجھایا کریں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے سیاستدانوں کو کہ بات کرنا تو سیکھ لیں اب جب جیشنکر جی سے پوچھا گیا دلی میں کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں تو آپ کیا بات کریں گے تو انہوں نے کتنے نپے طلعے الفاظ میں شائستہ طریقے سے کہا کہ پاکستان میں جا رہا ہوں اور میرا وہاں جانے کا مقصد صرف اور صرف ایسیو کے سامٹ میں حصہ لینا ہے اس کے علاوہ بھارت پاکستان کے مسائل پر بات چیت کرنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ میں ایک محضب آتی ہوں اور میں بہیو کروں گا تو کیا پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ یا پاکستان کے جنرلس میڈیا ہاؤسز یا پاکستان کی ملٹی اسٹیبلشمنٹ بہیو کرنا جانتی ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ بہیو کرنا جانتی ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ بہیو کرنا جانتی ہے